السلام علیکم ارشد بھائی ارشد بھائی آئی دس تری اور جو میری کومیٹری نکلی ہے اس کے پیسے تو مجھے دے دیں حیدر بھائی آپ کی کومیٹری کے پیسے تو میرے پاس رینج ہوئے پڑے ہیں پر ایک چھوٹا سا ایشو ہے وہ پیسے میرے جیس کیس کے اکاؤنٹ میں ہیں کیا میں آپ کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر دوں ارشد بھائی آپ تو جانتے ہیں کہ میرا جیس کیس اکاؤنٹ نہیں ہے آپ ایسا کریں کہ وہ پیسے مجھے نکلوا کے دے دیں حیدر بھائی بڑھ میں صبح بھی پیسے نکلوانے گیا تھا لیکن پیسے نے نکلے ان کی کوئی پرابلم آ رہی ہے ارشد بھائی اور یہ تو میرے لئے بہت پریشانی والی بات ہوگی آپ تو جانتے ہو کہ میری بہنہ کی شادی آ رہی ہے اور میرا تو سارا سرمایا یہ کومیٹری ہی ہے یہ بندہ میرے کام کہیں حیدر بھائی پھر آپ ایسا کریں شام کو کسی کا نمبر لے کے اندر میں اس پر ٹرانسفر کر دوں گا ٹھیک ارشد بھائی یا تو میں آپ کو جیس کیس نمبر کر دوں گا یا میں خود آ جاؤں گا ٹھیک ہے سر کنے پیسے ہو گئی دو سر پیہ ہو گیا آپ کا یہ لیں سر یار بھائی کوئی اچھے سینٹ فری تو دکھا دو اچھا بھائی میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اچھا میں نے ایک اور چیز بھی لینی تھی میرا موبائل کدھر گیا بھائی مجھے ایک میٹ فون دے میں نے فون کرنا ہے صرف جی جی بھائی میں کروا دیتا ہوں یہ لیں کرتا ہوں اس کو بند و بست یہ بھی کیا یاد رکھی گا نمبر سینٹ ہو گیا پاور بینک بھی چاہیے مجھے پاور بینک اچھا سر یہ لیں آ گئے پیسے اوہو کال نہیں مل رہی ہے اچھا آپ یہ چیزیں رکھیں میں بوچھ کے آتا ہوں ٹھیک ہے بڑا عجیب بند ہے ایسے ہیتنا ٹائمز آیا کر دیا عرشد بھائی وہ پیسے آپ نے نکلوائے تھے میں ذرا بہنک شاپنگ کرنے جارا تھا میں نے کہا پیسے لیتا جاؤں حیدر بھائی کیا ہو گیا آپ کو میں نے تو آپ کو پیسے سینٹ کر دیئے تھے عرشد بھائی کب آپ نے کیا ہے سینٹ حیدر بھائی آپ نے تو نمبر مجھے بیجا تھا یہ چیک کریں یہ تو میرے نمبر ہی نہیں ہے تو یہ میسیج کس نے کیا یار یہ تو فراڈ ہو گیا بھائی مجھے ایک منٹ فون دے میں نے فون کرنا ہے صرف حیدر بھائی میرا تو کوئی قصور نہیں چھوٹے کی فیس بھی دے دیئے اور کاروبار بھی کھول لیئے اور موبائل بھی لے لیئے اب شرافت کی زدنگی گزاروں گا ہاں بس آ رہا ہوں اوہ یار میرا موبائل ابے یار میرا تیس ہزار کا فون یہ کیا فروٹ تو میرا خراب ہو رہا ہے پہلے میرا موبائل ٹوٹ گیا مجھے لگتے ہیں مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے اس سے پہلے میرا بڑا نقصان ہو مجھے اس سے جا کے معافی مانگنی چاہیے میں نے یہ لالچ میں کیا کر دیا بھائی میں بہت معذرت خواہ ہوں بھائی مجھے پتہ ہے آپ کو سب پتہ چلے گئے ہوگا تم رکھو میں پولیس کو کار بھائی نہیں بھائی پولیس کو کار مت کریں بھائی میں بے شاک آپ کا مجرم ہوں ایک منٹ میرے بات سننے پلیس تم جیسے بیمان انسان کی بات تو نہیں سننی چاہیے پر میں تم ایک اور موقع دیتا ہوں بھائی جب سے میں نے آپ کو دھوکہ دیا میرے بیٹی کی طبیعت خراب ہوگی میرا کاروبار ختم ہوگیا پلیس مجھے معاف کر دیں بھائی پلیس یہ نقصان تو آپ کو اللہ کی طرف سے ہونے ہی تھا کیونکہ وہ پیسے میں نے پائی پائی کر کے اپنی بہنہ کی شادی کے لیے جوڑے تھے اور اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے بھائی میں جانتا ہوں بھائی یہ آپ کے نقصان کے پیسے بھائی پلیس مجھے ایک دفعہ معاف کر دو بھائی پلیس بھائی میں پہلے بھی جانتا تھا کہ یہ میری حکلال ہی کمائی ہے اور میند ہی کمائی انسان کی کی بھی نہیں جاتی ہے یہ اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ وعد ہے جی بھائی میں جانتا ہوں بھائی آپ پلیس مجھے معاف کر دیں اللہ پاک بھی مجھے معاف کر دے گا میں آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں کیونکہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے بھائی اللہ آپ پر راضی ہو بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کینڈلی شیئر کیجئے